بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست بر دو ست تچانوں اور ایک اچھالان جیسے گردی کی علاقات میں تقیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردیب بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر کے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حصر حسرت اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی لیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب لیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لہن کی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے بعض جب اس سامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وزیفہ مقرد کر دیا وہ وزیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی دیر نہیں کہا ہے کہ نمت حرامی نہ کر یا ان کی برائی چھوڑ یا وزیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے بعض وزید یا مطلعہ کی تحریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تحریف کر رہا ہے تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بعض وزید کی طرف بار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وزیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہد برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نگیاں آ جاتی ہیں میں اسی عرض تجھے معاوضہ دیتا ہے اب تجھے ایک چیز کا معاوضہ دیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گوڑ شہینی امامیدی کے اعلان کر دیا بلکہ کچھے دوں ریگر انٹرنیشنل لندن کی طرف جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود تو کبھی امامیدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امامیدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت کی اسی طرح امامیدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت کی موسیقی